نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِهِ الکریم وعلی آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمائیم اہلِ سنت کا یہ طریقہ کر رہا ہے کہ وہ اہلِ بیتِ اطحار کی عظمتیں بھی بیان کرتے ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہِ اجمائیم کی شانیں بھی بیان کرتے ہیں جب بھی موقع ملتا ہے تو بیان کر دیتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک خاملات شریف کرنا ہو تو خاص ذکرِ صدیقِ اکبر کرنا ہو تو ذکرِ فاروقِ عاظم کرنا ہو تو ذکرِ عثمانِ غنی کرنا ہو تو ذکرِ علیِ مرتضا کرنا ہو تو ذکرِ امامِ حسن امامِ حسین کرنا ہو تو گیارویں شریف کرنی ہو تو ہم بیان کرنے کے لیے تاریخ کا تعیون ضروری نہیں سمجھتے ہیں بس اپنی سہولت کے لیے تاریخ کا تعیون کر دیتے ہیں مثلاً میلات شریف ہے نبی کریم علیہ السلام کی ولادتِ باسعادت جمہور کے نزدیک بارن ربیو الاول کو ہے لیکن نو ربیو الاول کا کال بھی ملتا ہے بلکہ غنیتُ التالبین میں تو دس محرم لکھا ہوا ہے اقوال تو کئی ملتے ہیں نا وہ مجھے ایک مرتبہ ایک ٹیلی فون آیا کہ میرے ساتھ تم نے مناظرہ کرنا ہے میں نے کہا کس مسئلے پر کہنے لگا میں ثابت کروں گا کہ نبی کریم علیہ السلام نو ربیو الاول کو پیدا ہوئے ہیں میں نے کہا نہیں میں مناظرہ نہیں کرتا بس خامخہ تیرے نام کے نارے لگتے ہیں مناظرہ اسلام مناظرہ اسلام میں نے کہا ضرورت ہی کوئی نہیں ہے تم نو کو خوشی کر لیا کر میں تیرے ساتھ شامل ہو جائے یا کروں گا بات تو صرف ہے نا کہ ان کے لیے اظہار کرنا ہے محبت کا تقریم کا اظہار کرنا ہے اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت کے بارے بھی کئی اقوال ہیں زیادہ راجہ یہ ہے کہ چھبیس زلحج کو آپ کو زخم لگا اور یکم محرم اتوار کی صبح کو آپ کو دفن کیا گیا اس لیے یومیں سیدنا فاروق اعظم اکثر لوگ یکم محرم کو مناتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے اپنے حلقے میں سے کئی ساتھیوں نے بہت شروع کر دی ہے یکم محرم تو نہیں ہے جی بھئی نہیں کوئی تاریخ تو ہے نا کیا فیدہ اس تاریخ کے تیین کا یکم ہے کیا نہیں ہے کیا ذکر کرنے کے لیے یکم ضروری ہے اپنا اندازے فکر دیکھئے آپ لوگ سیدنا امام حسین کا ذکر ہو شادت ہو یہ دس تاریخ کو تو یکم محرم سے لے کر بیس سفر تک لے جاتے ہو چیلم تک ہو جی مام سے اندازے کریں جی بھکر ہو برکت ہے بھی جس طرح اہلِ بیتِ اطحار کا ذکر برکت ہے اسی طرح صحابہِ کرام کا ذکر بھی برکت ہے میں اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کیجئے جس سے لوگوں کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ جی ان کا ذکر ہی نہیں کرنا ہم نے کیوں کی نہیں کی تاریخ کا ہی پتہ نہیں ہے یہ البدایا ون نہایا سامنے پڑی ہے اس کے اندر لکھا ہے جو میرات کے دن آپ کو زخمی کیا گیا اور اطوار کے دن یکم محرم کی صبح کو آپ کو دفن کیا گیا یہی طبقات ابن سعید میں لیکن ان بحث میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے بندہ جو کام کرتا ہے کسی نہ کسی فائدے کے لیے کر بھی تاریخ کیوں ضروری ہے نمازوں کے لیے وقت ضروری ہے اس لیے کہ اس وقت کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی اور رمضان شریف کے روزوں کے لیے مہینہ رمضان کا اس لیے ضروری ہے کہ فرض روزے جو اللہ نے کیے ہیں وہ اسی مہینے میں کیے ہیں کسی کی قضاء رہ گئے روزے وہ اور مہینے میں کر سکتا ہے تو یہ ٹائم کیوں مقرر کیا جاتا ہے کسی نہ کسی فائدہ کے لیے اب سیدنا عمر فاروق کے لیے یہ بیس چھیڑنا یہ مناسب نہیں ہے پہلے ہی اہل سنت کے اندر کافی فرقے بن چکے ہیں